اسلام علیکم ویلکم تو سونیا زون آن آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایک تو یوٹیوب کے اوپر کتنی ارننگ ہے اچھا یہ بات ہے کہ ارننگ کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے یہ ہم آگے یہ کلاس دسمیل کریں گے آج جسٹ ہم یوٹیوب کا فرس ٹیپ لیں گے ساتھ ساتھ اس کی ارننگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس چینل کے اوپر کتنی ارننگ آتی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دو اگر آپ بلکل بیگنر ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ یہاں پر میں اے ڈو زیٹ چیزیں ساری بتانے والی ہوں سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم نے جی میل جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے اب ہم آ چکے اپنی کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا ایک پروپر جی میل کس طرح سے بنانا ہے اگر آپ کے پاس آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ اویلیبل نہیں ہے جس آپ کے پاس اونلی موبائل ہے تو آپ اوپر آئی بٹن بھی کلک کرو کیونکہ اسی ویڈیو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میں نے دوسری جگہ اپلوڈ کر دیا ہوئے تو جن کے پاس موبائل ہے وہ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اور جن کے پاس لیپ ٹوپ ہے وہ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں ایسے میں پرسنلی پریفر کروں گی کہ آپ لیپ ٹوپ والی ویڈیو بھی دیکھو اور اگر لیپ ٹوپ ہے تو لیپ ٹوپ پر ہی اپنا جی میل بناو کیونکہ اس کے اندر میں نے بہت زیادہ ٹپ اور ٹرکس دی ہوئی ہیں موبائل والی جی میل ویڈیو کے اوپر نہیں ہے اچھا ہم اب یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ و کول ہم لوگ جائیں گے جی میل کے اندر دیکھیں یہاں پر جی میل بنا ہوئے آپشن یہاں پر بھی بنا ہوئے موبائل میں بھی آپ کو ایک اپ مل جاتا ہے اب یہاں پر ہم نے جی میل پر جیسے ہی کلک کیا یہاں پر آپ کا ایک جی میل بنا ہوگا اگر نہیں بھی بنا ہوئے تو وہ آپ کو آپ کو اپشن دیں گے بنانے کا جن کا بنا ہوئے وہ یہاں پر جو ان کی ڈی پی ہوگی اس کے اوپر کلک کریں ایڈ 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 اکاؤنٹ پر کلک کریں اور یہاں پر آتا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے create اکاؤنٹ بے شک آپ بزنس کے لئے یوٹیوب چینل کھول رہے ہو بہت ساری چیزیں فری میں نہیں ملیں گی چائل کے لئے بھی مد بنا ہو بہت سارے آپ کو چیزیں فلپ کرنی پڑیں گی چاہے آپ کی چائل کا چینل ہے لیکن چائل کے لئے مد بنا ہو ہمیشہ آپ پرسنل یوز کے لئے ہی بنا ہو اچھا اب یہاں پر آکے آپ نے کیا کرنا ہے بہت ساری یوٹیوبر کیا کرتے ہیں یہاں پر وہ لکھ دیتے ہیں اپنا نام یا اپنے چینل کا نام آپ نے یہاں کس چیز کا نام لکھنا ہے آپ نے یہاں پر وہ نام لکھنا ہے جو آپ کی ایڈی کارڈ کے اندر لگے گا آپ کو آئیڈیا ہو گئی کہ آپ کی ایج کیا ہے اگر آپ اٹھارہ سی نیچے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے ابو امی یا بڑے بہن بھائی کا لگاؤ گے تو جس کا بھی آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ لگانا ہوگا آپ ادھر اس کا نام لکھ دو ایڈسنس ابھی ہم نے نہیں بنانا ہم نے صرف ابھی جی میل بنانا ہے پور ایکزیمپل یہاں پر چلو میں ایسا کرتی ہوں لکھ دیتی ہوں کوئی بھی ایسا نام جس کے اوپر مجھے پتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ اویلیبل ہے ان کے پاس آئیڈی کارڈ اویلیبل ہے اور اپ ٹو ڈیٹیڈ ہے ایکسپائر نہیں ہے یہاں پر آ کر میں لکھ دیتی ہوں میرے پادر کا نام اچھا اب یہ ہے یوزر نیم اچھا اب یہاں پر ہم نیو جی میل بنا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نیو یوزر نیم ٹرائے کریں گے اگر آپ یوزر نیم یہاں پر ٹرائے کرتے ہو اور آپ کو ایرر آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہی یوزر نیم کو تھوڑا کرک کر کے لکھو اب میں یہاں پر جان بوچ کے ایک بہت کیجول سا یوزر نیم لکھنے لگی جو مجھے پتا ہے کہ ایکسپٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ ایرر آ گیا this username is taken یہ آپ کو کیوں ایرر آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سارے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے یہ نام چوز کر لی ہوئے ہیں اور ایک انسان ایک ہی یوزر نیم چوز کر سکتا ہے اور اگر ایک انسان کی دس آئیڈی ہے تو اس پر دس الگ یوزر نیم ہی لگیں گے تو یہاں پر آپ کو کوئی الگ سا یوزر نیم جو ہے وہ چوز کرنا پڑے گا لیکن اگین میں ریکمند کروں گی کہ کانڈلی اپنے آئیڈی کارٹ والا ہی چوز کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو ایڈسنس کے اندر کوئی بھی ایشو نہ ہو تو ہم بتے کیا کریں گے یہاں پر لکھ دیتے ہیں اور محمد مشتاق ہم نے یہاں پر لکھ دی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے اس کے آگے ہم لگا دیں گے کچھ سپیسیفک نمبر جیسے کہ ٹرپل وان لگاتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں اچھا یہ بھی ٹیکن ہے ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ڈیٹ و برث لکھ دیتے ہیں پھر ٹھیک ہے یہ اب ہمارا جو ہے ایکسپٹ ہو گیا ہے آپ نے ایسے کوئی نمبر آگے لکھ دینا ہے یا کوئی ایک اور لفظ لکھ دینا ہے یا کچھ بھی ایسا لکھ دو جس سے آپ کا یوزرنیم یونیک بن جائے اب یہاں پر آپ اپنا پاسفرڈ لکھ لو اور اپنا پاسفرڈ اپنے شیئر نہیں کرنا کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنا چینل دو اس کے ایکسس چاہیے کوئی مجبوری ہے یا کچھ بھی تو اس کو مینیجر بنا دے ایڈیٹر بنا دے کبھی بھی اس کو اونر نہیں بنانا کبھی بھی اس کو اپنا پاسفرڈ نہیں دینا اور پاسفرڈ آپ نے ہمیشہ سٹرونگ رکھنا ہے اور پاسفرڈ آپ نے اپنی ڈائری میں یا نوٹس کے اندر لکھ کر رکھنا ہے تاکہ وہ آپ سے گمنا جائے یہ نہ ہو کہ آپ کا ہی چینل ہو نہ وہ حیک ہو نہ وہ کچھ اور ہو کامیاب چینل ہو اور آپ اس کا پاسفرڈ بھول جاؤ اور بعد میں آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو جائے اچھا آپ یہاں پر جاؤ تو شو پاسفرڈ کر سکتے ہو پاسفرڈ کوئی لمبا سا رکھو اس کے اندر ایٹ ہیش ٹیگ ڈولر کا سائن یا کچھ ایسی چیزیں لگاؤ نمبر لگاؤ ایلفہ بیٹس لگاؤ بڑے چھوٹے ایلفہ بیٹس لگاؤ کیونکہ جو ہیکر ہوتا ہے وہ نمبر اور ایلفہ بیٹس تو ہیک کر لیتا ہے لیکن جہاں پر ایٹ لگاؤ یہ دیکھیں یہ جو اس کو کہتے ہیں ایٹ اگر آپ کی بورٹ پر شیفت تو پریس کروگے تو وہ ایٹ لگ جائے گا آپ کے پاسفرڈ کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح آپ شیفت دبا کے اگر جیسے میں کلک کروں گے یہاں پر مجھے نظر آئے گا فون نمبر فون نمبر آپ کسی کا بھی دے سکتے ہو فون نمبر کا کوئی شیو نہیں ہے جس کا آپ نے نام ڈالا ہے اس کے ایڈی کارڈ پر ہو لیکن کب از کم فون نمبر آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے کیونکہ اس پر آئے گا اوٹی پی اور یہ ایسا فون نمبر ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے مامو کے چاچو کے نمبر پر کھلا ہوئے ان فیوچر فون بند ہو رہا یا نمبر بند ہو رہا اور آپ اس کو اوپن نہ کروا پاؤ اس صورت میں بھی آپ کے چینل کو خطرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنا نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں فیلحال اچھا یہاں پر وہ آپ سے ریکوری ایمیل اڈریس مانگ رہا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسا ایمیل اڈریس ہے جو کہ سیکیور ہے اور کافی زیادہ اس کے آگے سیکیورٹی لگی ہوئی ہے تو وہ یہاں پر آپ ڈال لو ادروائز مت ڈالو آپ کا نمبر جو ہے آپ کی سیکیورٹی کے لیے کافی ہو جائے گا اگر نمبر نہیں ہے تو جی میل آپ ڈال لو لیکن نمبر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر فون چوری ہو جاتا یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو نمبر تو آپ کے پاس ہوگا آپ اپنے سم بند کروا کے نیا نکلوا کے نمبر اس پہ اپنا چینل اوپن کر سکتے احتیاطی چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے چینل ہے جو منتلی تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تک کما رہے ہیں اور ایزی لی کما رہے ہیں تو ان فیوچر یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس سٹیج پہ پہن جاؤ نو لاکھ دس لاکھ پہ اور پھر آپ کو وہاں سے بیک آؤٹ کرنا پڑے صرف فون ایک چوری ہونے کی جو کہ ہو بھی شاید ایک یا دو لاکھ کا ہو تو آپ کو مہینہ میں اگر دس لاکھ آ رہے ہیں تو ایک دو لاکھ کا فون آپ کے لیے مائنے نہیں رہتا آپ کے لیے وہ چیز مائنے ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو منتلی ایک سے دس لاکھ تک آ رہے ہیں نیچٹ آپ نے یہاں پر ڈیٹ آف ورڈ ڈال لی ہیں ڈیٹ آف ورڈ اگین میں یہی کہوں گی کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ والی ہی ڈالنی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ والی نہیں جس کا آپ نے بینک اکاؤنٹ لگوان ہے اس کے آئی ڈی کارڈ والی آپ نے ڈالنی ہے یہاں پر ائیر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ائیر آپ بچوں کا نہیں ڈال سکتے فور ایکزمپل یہاں پر اگر 2023 چل رہا ہے اب 2018 میں پیدا ہوئے بچے کا ائیر نہیں ڈال سکتے یہاں پر وہ آئی ڈی کارڈ والی وہ آئی ڈال نہیں کرتا ہے اسی کا ڈالو جس کا بینک اکاؤنٹ ہے اور جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے then یہاں پر جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر بھی اسی کا سیلیکٹ ہوگا جس کا آئی ڈی کارڈ ہے جس کا بینک اکاؤنٹ ہے next پہ ہم لوگ کلک کریں گے یہاں پر i agree پہ کلک کر دیں گے یہ اگر آپ کے پاس option آئے تو اس کو no thanks پہ کر دیں یہ آپ کو الیدہ براؤزر پہ لے جائے گا ہم الیدہ براؤزر پہ نہیں جانا جا رہے ہیں آپ کو میں نے آج اسی لئے starting کروائی ہے تاکہ ایک step تو لوں یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی کہ کل سے ہی آپ 10 لاکھ 20 لاکھ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے لیکن یہ کہ آپ ایک قدم تو اٹھاؤ نا اگر ایک قدم اٹھاؤ گے تو انشاءاللہ next آپ بہت سارے قدم اٹھانے کے قابل ہو جاؤ گے اور اگر آج ہی آپ جی میل ہی نہیں بنا رہے ہو صرف ویڈیو دیکھتے جا رہے ہو پھر یہ والی دیکھو گے پھر 10 سوڑ لوگوں کی دیکھو گے پھر دیکھتے ہی رہ جاؤ گے پھر بنانے میں آپ نہیں آو گے تو جیسے ہی آپ کی ویڈیو فینش ہوگی آپ نے اسی ٹائم پہ اسی ٹائم پہ اپنا اپنے جی میل بنانا ہے اور آپ نے یہاں یوٹیوب کے اوپر آ جانا ہے اب آپ یوٹیوب کے اوپر جب آگئی ہو تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آلتو فالتو چینل کو آپ نے اپنے جی میل سے بالکل سبسکرائب نہیں کرنا یہاں پر آپ نے اگر اپنے ڈی پی پہ کلک کرنا ہے سوچ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس ادھر نہیں شو ہو رہا تو ایڈ اکاؤنٹ پہ چلے جاؤ ایک سیکن آپ یہاں پر اپنا وہی جی میل ہے اس کو ڈال لو نیکسٹ کرو اور اس کا پاسورڈ ڈال لو ویسے وہ آپ کو ادھر شو ہو جائے گا تو اس کے اوپر کلک کرو گے تو اس میں آپ کو پاسورڈ اور جی میل ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب سیدھا اس کے اوپر کلک کرو اور کریٹا چینل پہ آ جاؤ بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں اپنے چینل بینر اور لوگوں پہ دس دن بیس دن ہرچ کر دیتے ہیں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ایک دن میں چینل بینر بناو چینل بینر بناو ایک دن میں لوگوں پناو ہاں یہ چیزیں بہت مہینے رکھتی ہیں لیکن یہی چیزیں آپ کے چینل کا سب کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ صرف ایک دن دینا ہے اپنے چینل بینر کو ایک دن لوگوں کو دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے کونٹینٹ پہ کونٹینٹ بنانا ہے پھر ایک سال دو سال بعد اگر آپ کو بہتر لگے تو چینج کر لو ادروایس دس دس سال لوگوں کی ڈی پیز وہی رہتی ہے جس ان کا کونٹینٹ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو نیم مل رہا ہے دیا یہاں پر اور اس کا ہینڈل جو ہے یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا آپ کوشش کریں جلد جلد آپ اپنا ہینڈل جو ہے اس کو پکا کر لیں آج ہی کہ اپنا چینل بنا یہ نا جو یونیک نیم آپ نے سوچا ہو ہے یونیک چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے وہ کوئی اور بندہ لے لے اچھا یہاں پر آپ نام کے بارے میں کنفیوز ہوگے شاید سے ابھی تک آپ کو آپ کا کنٹنٹ بھی آئیڈیا نہیں ہوگا تو کنٹنٹ کے بارے میں ہم انشاءالل کل بات کریں گے پلحال آپ پر ایسا کرو کہ کوئی بھی ایک نام رکھ لو کچھ بھی رکھ لو جیسے کہ میں یہاں پر میں پاکستانی اور اردو بولتی ہوں لیکن میں یہاں پر ہنڈی نام رکھ لیا موٹیویشنل مٹر مطلب کہ موٹیویشنل دوس اس کا مطلب ہوتا ہے آپ سٹارٹ تو کرو جیسے آپ سٹارٹ کرتے جاؤ گے آپ کے راستے کھولتے جائیں گے کسی کو یہ ہنڈل چاہیے تو وہ مجھے بتا دے کہ اس کو دے دوں گی اپنا ہنڈل میں چینج کر لوں گی کیونکہ ہنڈل بھی ایک انشان ایک ہی رکھ سکتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو ہنڈل موجود ہے اب مجھے اس کا چینل اس کا نام رکھنا پڑا it's hamzajani one تو آپ اس طرح یہاں پر کچھ الفابیٹ یا 1 2 3 4 لگا سکتے تو آپ کام چل جائے گا اب اگر کرییٹر چینل پر فائنیل ہم لوگ کلک کرتے ہیں میری اتنی باتیں سننے کے بات آپ چینل سیکنڈز میں تیار ہو گیا اب آپ نیکس ٹیپ ہمارا اپلوڈ ویڈیو کر دی چھوڑ دیں آپ چینل پر چھوڑ دیں لوگوں کو فیلحال کے لیے کوئی مطلب اتنی بھر کے آڈین گرنے نہیں والی آپ کے جو آکر کہ ارے ویڈیو اپلوڈ کر دی اور چینل پیر نہیں بنایا لوگوں نہیں بنایا وہ ہم انشاءاللہ ہماری 3rd 4th 5th class کے اندر میں بھی کریں پہلے ہم جو سٹیپ لے کر گھر تک پہن سکتے ہیں یعنی جو سٹیپ لینے سے آپ ارننگ سٹارٹ ہو سکتے ہیں آپ کا نام آپ کا لوگو آپ کا چینل بینر آپ ارنگ جنریٹ کر دیں گی اب ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو مزید جو بات ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے اب جلدی سے میں آپ سکھا دکھوں کہ موبائل کے اوپر جی میل کس طرح سے بنانا موسیقی